لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے نبی ہونے کے دعوے کیے مہدی ہونے کے دعوے کیے لیکن آج تک کسی نے حسین انہیں کا دعویٰ نہیں کیا کوئی گھر بٹائے تو حسین بنے تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین انہیں کی بات کرے اپنے چھ ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کر کے اور اس کے حلق میں پیوس ہوتا ہوا تیر نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کے دعوے کو نہ چھوڑے کوئی ایسا حوصلہ رکھے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے دنیا پر حسین ایک ہی ہے اور جبر کے خلاف جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عظیمت کی وہ داستان رکھوں کی قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑے گئے آپ کو سب پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے مقامِ بیضا پر حضرت امام حمام کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہیں آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوپ ہوگا جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنا بڑا لشکرِ جرار آپ کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا تو آپ یہاں سے پلٹ جائیں یہ بات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوپ ہوگا لیکن میں اس کے باوجود بھی تیروں کے جائے نماز پر نماز پڑھنے کے لئے تیار ہوں میں پھر بھی کربلا کی راہوں کا مسافر ہوں جب بہتر افراد بائیس ہزار کے لشکر کا راستہ نہیں روک سکتے اور مجھے پتا ہے میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا لیکن اس کے باوجود میں شہادت گاہِ الفت کے اندر قدم کیوں اٹھاتا چلا جا رہا ہوں تو سنیں حضرت امام علی مقام کا وہ جملہ جو آپ نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لئے اس وقت مقام بیضا پہ لوگوں کے سامنے رکھا فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں اس لئے کہ والا کن فی یا اسوہ تاکہ قیامت تک باطل کے ساتھ ٹکرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال تو موجود ہو قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہو والا کن فی یا اسوہ میں نمونہ بننا چاہتا ہوں اور قیامت تک جبر کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ اپنی قلت و قسرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے ان کے سامنے میرا نمونہ ہوگا اور میری زندگی ہوگی اور وہ جبر کے سینے کو چیفتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِي یا اسوہ میں اس لیے خود کربلا کے ریکزار کے اندر ایک انوکشی داستہ رکم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پر موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ککرانے کا حوصلہ رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کی اس دبہر کے اندر جو عظیمت کی داستہ رکم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے بائیس ہزار افراد کے سامنے تنہ تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے بہتر افراد کے زکم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں بیٹوں بتیجوں اور بھانجوں کے لاشے اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اسکر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا وہ ابن راشد رکھتا ہے کہ جب عظیم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک نوجوان نے کوکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے تو آپ جب دھوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گسیڑتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک تیر بنتی چلی جا رہی تھی لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراب دیکھا اور وہ بانکپن دیکھا کہ اس موقع پر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے تو مجھے کہنے والے میں بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بتیجہ قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے تو اتنی جرغت اور اتنی پامردی کے ساتھ اگھتر لاشے لائن کے اندر پڑے ہیں گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے پھر بھی دکھ نہیں تھمتا کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا کلیچہ کٹ گیا ہے اس کا جوان افصد ہو گیا ہے اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے سلام کرو حسین ابن علی کو اگھتر لاشے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بے گورو کفن لاشے پڑے ہوئے ہیں اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کہ پردے کا بھی لحاظ ہے لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدانِ کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا جب تین دن کا پیاسہ کربلا کے ریکزار کے اندر میدانِ کربلا کے اندر ذلفقار تلوال لہراتا ہوا آیا شبیحِ رسول رسولِ کریم کی تصویر جب میدانِ کربلا میں حضرت امام حسین تلوال کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون زیوتار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت گٹا ہوا تمام جسمِ نازمی چھیتا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے گٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بل یقین حسین ہے حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے جنیا کے سامنے اپنا عصوہ رکن کیا اور گھوڑے کی زین سے جب فرشِ زمین کی طرف آئے زمانہ چانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کٹا یا قولی بن یزید نے کٹا یا شمر نے کٹا ایک تنافات ہے روایات کے اندر لیکن حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دستِ قاتل نے سرِ حسین کو تنِ حسین سے الگ کیا یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا عصوہ رکھا کہ یہی تو بیغام میں جنے آیا ہوں یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریب پر اپنے خون سے رکم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن چھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پر چھکے گا یزید کے سامنے یہ سر چھک نہیں سکتا ہے تو حضرت امامِ حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے رابی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سراب اس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلواروں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرت امامِ حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سے بھی میں مسکرا رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھنو چلے ڈاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تُو بھی بتا تُو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام آج دہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی دردِ غروب سے زرد ہو رہا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں آو ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دو پہل کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب گربلا میں حسین کا سر تٹر تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب سکینہ رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلتا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آگیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر تٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور جال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین بچھے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھے پہشانی رب پہ حضور رکھے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالے میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام ناظرشِ آلِ دبی تم پر سلام تم پہ لاپوں رحمتیں لاپوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گون لالا بطن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضا ہے تو ربِ قعبہ کی قسم یقتہ ہے تو فقر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں عرسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زکم کلہجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن جبر کے خلاف کتنی پوپت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا ایک قبال کہتا ہے سلخ روح عشق غیور از فون او شوخی این مصرہ از مزمون او یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے